بہت اہم بات سوچ گزار کر رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صحابی کی ٹریننگ ایسی فرمائی کہ ہر صحابی مختدی بننے کے قابل نہ تھا سب امام بننے کے قابل تھے یعنی حضور نے لیڈر کی فوج تیار کی اس لئے فرما اقتدائی تم اقتدائی تم جس کی پیروی کرو گے پاتا یہ چلا کہ حضور چاہتے ہیں کہ میری امت کا ہر فرد ایسی صحبت اختیار کرے جن صحبتوں میں بیٹھنے کے بعد اس کے اندر لیڈر کی صلاحیت پیدا ہو اور میں آپ کو بتاؤں لیڈر وہی بنتا ہے جو ریڈر ہوتا ہے لیڈر وہی بنتا ہے جو ریڈر ہوتا ہے اسی لئے صحابہ کو دیکھیں وہ ریڈر تھے وہ ریڈر تھے اس کے لیڈر بنے اور آج ہماری پوزیشن کیا ہے مووی دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر گندی پکچریں دیکھ رہے ہیں وارسیپ پر چیٹنگ کر رہے ہیں فیس بک پر گپ شپ کر رہے ہیں کیسا ڈریس پینا فوٹو کیچوا کر بھیج رہے ہیں سیلفی کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں کہاں ہے ریڈر میں آپ کو بتاؤں اللہ نے بڑا کرم فرمایا اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نالن پاک کے صدقے میں کہ کچھ کتابیں لکھنے کا مجھے شرف آسید مجھے یاد ہے کہ میں کینیڈا ائرپورٹ پر جب میں اترا تو اتفاق سے میرا بیک چیک کیا ان لوگوں نے اس زمانے میں بریف کیس کا دور تھا آج سے میں دس پندرہ سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں کم ہو بیش انہوں نے کہا بریف کیس کھولی آپ میں نے بریف کیس کھولا اوپر میری خود کی ایک لکھیوی کتاب انگلیش کے اندر موجود تھی use of mobile phones in the light of holy quran اس میں رائٹر کے اندر میرا نام لکھا تھا آپ یقین مانیں کہ کسٹم آفیسر نے جب وہ بک دیکھی اور نام پڑھا تو مجھ سے پوچھتا ہے you are a author میں نے کہا yes sorry sir بند کیا اس نے کہا اور پھر میری ٹولی لے کر وہ دروازے تک مجھے چھوڑنے کے لئے آیا آج بھی آپ دیکھیں میں آپ کو اپنا experience بتا رہا ہوں آج بھی آپ دیکھیں دنیا کی ترقی یافتہ قوموں کے جتنے بھی لوگ آپ کو ملیں گے فلائٹ کے اندر ٹرین کے اندر بس کے اندر ہر جگہ پر آپ دیکھیں گے کہ ان کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی بک ضرور ہوگی اور ائرپورٹ پر سب سے زیادہ لٹریچر انگلیش کے اندر فروخت ہوتا ہے اور ان شاپس کے اندر خرید کرنے والے زیادہ تر آپ کو وہی لوگ ملیں گے جو پڑھے لکھے اور دنیا کی لیڈری کرتے ہوں گے یا دنیا کی قیادت کرتے ہوں گے اور مسلمان کے ہاتھ میں کیا ہوگا آپ دیکھ لیجئے میکسیمم مسلمان کو بس وہی وڈسیپ پیچیٹنگ پہ لگا ہوا ہے پڑھنے کا شوقی ختم شوقی ختم اپنے اندر شوق پیدا کرو قیادت یوں نہیں ملتی آدمی لیڈر یوں نہیں بنتا حضور نے کتنا اُبھارا بڑی پیاری حدیث مجھے یاد آ رہی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رات کو علم سیکھ کر کے سوئے تھوڑت سا بھی یا کچھ ایک علم کی بات سیکھ کر کے سوئے فرمایا گیا اس کا پوری رات عبادت کرنے سے بہتر ہے یعنی وہ اگر پوری رات قیام میں گزار دے اس سے بہتر ہے کہ وہ رات سونے سے پہلے کچھ سیکھ کر کے سوئے لیکن آج مسلمان کی رات ٹی وی واج کرنے سے ہوتی ہے ختم جو ہے وہ ٹی وی واج کر کے یا یوٹیوب کے اندر یا وارسیف کے اندر یا اس میں بس گزرتی چلی جاتی ہے اور پھر یہ قوم ماتم کرتی ہے کہ ہم پوری دنیا میں زوال پذیر کیوں ہیں ہمیں زوال پذیر کیا نہیں گیا ہم نے خود ایسی عادتیں اپنائی جس نے ہمیں زوال کی طرف جو ہمیں زوال کی طرف لے گیا